پلیز سبسکرائب مائی چینل وارڈیسٹی تیری سکسٹی اینڈ پرس تابل لائکن فار مور اپ ڈیٹس عوض بیلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو میں کہانی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ ہے جوید اقبال اور فجیدہ ککڑی کے بارے میں جو کہ پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور سیریل کلر رہا ہے یہ جو جوید اور مروف جیدہ ککڑی کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے پاکستان کے اندر جو ہے سو بچوں کو قتل کیا تھا سو بچوں کا یہ قاتل ہے اور یہ بہت بڑا جو ہے ایک اس انسانیت کے نام پر جو ہے ایک دبہ ہے لیکن اس کو کوئی شرام نہیں آتی تھی یہ بچوں کو جناب قتل کرتا تھا اور اس طرح جو ہے یہ گنون جرائم میں ملوث رہا ہے تو اس کے بارے میں مسابہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ جو جوید ککڑی ہے یہ اٹھ خطوبر انیس سو چھپن کو لاہور میں پیدا ہوا تھا تو شروع میں اس نے جو ہے یعنی کہ اپنی تلیم اپنے لاہور سے یاصل کی اسلامیہ کالج لاہور سے جناب یہ اس نے ایفے بھی کیا تھا اور یہ اس کا جو والد ہے اس کا سٹیل کا کاروبار تھا کافی زیادہ جو ہے یہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا گھرانہ جو ہے مالدار تھا اس کا اس کے والد بھی جو ہے اچھے مالدار انسان تھے مغل برادری تھی ان کی اور یہ جناب کیا تھا کہ اس نے بہت زیادہ جو ہے یہ عیاش پرست تھا اور یہ اپنی تلیم جو ہے جاری نہیں رکھ سکا تھا اور یہ جناب ادماشی وغیرہ کے شکروں میں پاڑ گیا تھا اور خوب جو ہے اپنے باپ کی دولت کو خوب غلط طریقوں میں غلط کاموں میں استعمال کرتا تھا اب کیا تھا کہ اس نے جناب ایک 1999 میں ایک ہول ناک انکشاف کیا جس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا اس نے ایک اخباری رپورٹر خاور نعیم کی مدد سے جو ہے پنجاب پولیس کو جناب خات لکھا اور اس خات کو جناب اس نے اخبار میں بھی شائع کرایا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ میں جناب سو بچوں کا قتل ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرم نہیں ہے مجھے اس پر کوئی شرمینگی نہیں ہے اور میں نے سو بچوں کو قتل کر دیا ہے تو لوگوں نے جناب سمجھا پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایسے مزاق کر رہا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے لیکن جو ہے واقعہ ہی پولیس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کی نتیجے میں یہ جناب مزید اس نے ایک اور خات لکھا اور اس میں یہ اس نے بقاعدہ یہ چیز اس نے جناب کہی کہ میں واقعی جو ہے سو بچوں کا قاتل ہوں اور اس پر مجھے کوئی جو ہے کسی قسم کی شرمینگی نہیں ہے اب کیا تھا کہ پولیس جو ہے اس کے پیچھے باٹ گئی لوگوں نے جناب کہا کہ اس کی تفتیش کریں یہ جو بار بار کہہ رہا ہے آخر کار ایک اردو اخبار کے دفتر سے اس کو جناب گریفتار کر لیا گیا اور جب اس کو گریفتار کر لیا گیا تو اس وقت جو ہے اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ میں جناب اگر چاہتا تو پانچ سو بچوں کو بھی قتل کر سکتا تھا بچوں کو مار سکتا تھا بچوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا مگر میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صرف سو بچوں کو ہی قتل کروں گا اور میں نے صرف سو بچوں کو ہی مارا ہے قتل کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ ساتھی بھی تھے اس کو فوج نے گریفتار کیا تھا اسی دفتر میں سے اور پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب کیا تھا کہ یہ جناب بڑا ہی عجیب قسم کا شخص تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے سو بچوں کو قتل کرنے کا وعدہ جو ہے اس وقت آپ نے آپ سے کیا تھا جب ایک دفعہ جنسی تشدد کے جھوٹے واقعے واقعے میں پولیس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا مجھے بہت زیادہ مارا اور جس کی وجہ سے جب میں رہا ہوا اور میری والدہ کو بہت زیادہ مجھ کو دیکھ کر دکھ ہوا کیونکہ پولیس نے مجھے بہت زیادہ زخمی کیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس دن میری والدہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور اس دکھ کو دیکھ کر میں نے یاد کیا تھا کہ اس طرح سے جس طرح آج میری والدہ کو دکھ ہوا ہے اس طرح سے من ہنڈرڈ یعنی کہ سو ماہوں کو اس طرح سے دوکھ دوں گا اور پھر اس وعدے پہ جو جناب یہ ڈاٹ گیا اور اس نے جناب سو بچوں کو قتل کیا اور سو ماہوں کو رولایا کتنا یہ فاسق اور جناب کتنا خطرناک یہ کلر تھا اور پھر جناب اس نے اپنے مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے بے شمار قسم کے جو ہے وہ جناب اس نے اتھیار اور بے شمار قسم کی اس نے جو ہے نا اپنے بنائے ہوئے تھے کیسے تھا کہ اس نے جناب سب سے پہلے ایک ویڈیو دکان کھول لی جہاں پر یہ بچوں کو مفت جناب ٹکٹ دیتا تھا مفت ٹوکن دیتا تھا بچے آ کر بہت زیادہ جو ہے اس کے ہاں جناب گیمیں کھیلا کرتے تھے اور وہاں پر جو ہے یہ بچوں کو رکھلاتا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی دکان میں جناب کچھ پیسے جناب گرا دیتا تھا جو بھی بچہ اس کو اٹھا لیتا یہ دیکھتا رہتا تھا اور بعد میں بچوں کی تلاشی لیتا تھا اور علیدہ جو ہے ہر بچے کو روم میں لے جا کر ان کو جناب تشدد کا نشانہ بناتا ان سے جناب جنسی زیادتی کرتا اور اس طرح سے جنسی زیادتی کرنے کے بعد اس بچے کو جناب یہ ختل کر دیتا تھا اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا اور اس کو جناب تیزاب میں ڈال دیتا تھا اور اگلے روز اس کو دریائے راوی میں بہا دیتا تھا کتنا یہ خطرناک اور کتنا ظالم اور صفاق انسان تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں سے جناب پناہ مانگنی چاہیے تو اس نے جناب اسی طرح سے جناب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک سکول بھی کھولا ہوا تھا وہاں پر بھی یہ بچوں کو پڑھاتا تھا اور جناب بچے اس کے پاس آتے تھے اور ان کو جناب یہ ہیلے بھاننے کر کے ان کا اپنے ساتھ لینک بنائے رکھتا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سات آٹھ سال کے بچوں عمر سے لے کر بیس سال کی عمر کے رینج کے جو بچے ہیں ان کو جناب یہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور اس طرح قتال کرتا تھا اور اس نے جناب سو لوگوں کو جناب مہت کے کارٹ بتارا اور اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جناب کھرانا کی سٹور کھول لیا تھا وہاں پر بھی یہ بچوں کو جناب ورگلاتا تھا بچوں کو مفت چیزیں دیتا تھا اور اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرح اٹریکٹ کرتا تھا اور آخر کار جو ہے یہ انیس سو نینانوے میں جناب اس کو جناب پکڑ لیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے اس نے پہلے ہی ایڈمیٹ کر لیا تھا تسلیم کر لیا تھا کہ میں نے جناب سو بچوں کو ختل کیا ہے اور اس طرح سے جو اس وقت کا جاجت تھا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس طرح سے اس نے سو بچوں کو ختل کیا ہے ان کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور تیزاب میں ڈالا ہے تو سیم اسی طرح سے اس کو سزا دی جائے گی اس کو بھی جناب سو مرتبہ پھانسی دی جائے گی اور لوگوں کے سامنے اقبال پارک میں اس کو جناب سو بار پھانسی دی جائے گی اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور اس کو بھی تیزاب میں ڈالا جائے گا اور اس کی لاش کو بھی جناب دریائے راوی میں بہایا جائے گا لیکن جو ہے اس جج کی اس بات پر عمل درامت نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی اس کو جناب فانسی دے گی دے دی گئی دوہزار ایک کے اندر اور اس کے باقی جتنے بھی ساتھ ہی تھے ان کو بھی کچھ لوگوں کو فانسی دے گی کچھ لوگوں نے خود ہی جیل میں خودکشی کر لی اور اس طرح سے جو ہے یہ جو انسانیت کے جو کے اوپر ایک داگ تھا تبا تھا اس کو جناب اس دنیا سے جناب ختم کر دیا گیا اور اس صفاق انسان کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو یہ تھی جناب اس صفاق انسان کی کہانی جس کو جوید اقبال المروف جو جیدہ ککڑی کے نام سے جانا جاتا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی پلیز چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو جناب سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اور اس طرح کے انسانیت کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو تاریخ ہے تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ انسانیت کو قتل کیا ہے اور ان قتل کرنے والوں میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہٹلر کا ہے ہٹلر نے جو کہ جرمنی کا تھا اس نے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو قتل کیا تھا لوگوں کو جناب مارا تھا اور ہٹلر کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ جناب آتا ہے امیر تیمور کا اس نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا قتل کیا تھا اور اسی طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان ان کے بھی نمبر آتے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ انسانیت کو قتل کیا ہے لوگوں کو مارا ہے لوگوں کو موت کے کاٹ اتارا ہے اور اسی طرح سے یہ جو مودی ہے جو پریزنٹ پرائیم منسٹر ہے بھارت کا تو یہ بھی انسانیت کے اوپر ایک داغ ہے کہ اس نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو جناب قتل کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی قاتل ہے تو اسی طرح سے یہ لوگ انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں یہ ہٹلر اور ان لوگوں نے اور چنگیز خان نے جناب کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے لیکن یہ جو سیریل کلر ہوتے ہیں یہ موجودہ بسمی صدی میں جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ عام ہوئے اور یہ سیریل جو کلر ہیں ان کی ہسٹری تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے یہ سیریل کلر کی دیفنیشن ایسے کی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بندے کو جناب قتل کرتے ہیں یہ انسانیت کو پسند نہیں کرتے اور ایک ماہ کے اندر کام مز کام یہ تین لوگوں کو ہر صورت میں قتل کرتے ہیں اور ان کو جناب سیریل کلر کہا جاتا ہے اور یہ موجودہ دور میں جو ہے یعنی کہ مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں یہ پائے جاتے ہیں اور جناب یہ ان کی جو جرائم ہیں وہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سیریل کلر ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں امریکہ کے اندر جو کہ مختلف ڈیکیڈز کے اندر جو ہے انہوں نے سار اٹھایا لوگوں کو قتل کیا جس طرح کی یہ میں نے آپ لوگوں کو کہانی بتائی اس طرح کے سیریل کلر جو ہیں وہ امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں اور اسی طرح سے چینہ کے اندر بھی ہیں جپان کے اندر بھی رپورٹ ہوئے ہیں روس کے اندر بھارت کے اندر اور اسی طرح اور بھی بہت سے ممالک میں لیکن مسلم ممالک جو ہیں ان کے اندر سیریل کلر کی تدور اتنی زیادہ نہیں ہے تو چاند ایک ایسے سیریل کلر ہیں جنہوں نے جناب لوگوں کو قتل کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھانکس آف لٹ